بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو جنریشن آف موبائل کمیونکیشن کے بارے میں ایک بریف آورویو دوں گا تو چلے شروع کرتے ہیں فرس جنریشن یعنی ون جی موبائل کمیونکیشن سے ون جی جو موبائل کمیونکیشن ہے وہ نائنٹین سیونٹی نائن میں انٹروڈیس کی گئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون جی موبائل جو کمیونکیشن ہے وہ ہم اس طرح کے موبائل سے کرتے تھے جس میں جو کافی بلکی ہوتے تھے اور اس کا انٹینہ سائز آپ دیکھیں کافی لمبا ہے اور یہ جو ہے یہ انالوگ ریڈیو ویوز کو یوز کرتے تھے ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے صرف ون جی ایک ایسی ٹکنولوجی ہے جو کہ انالوگ ریڈیو ویوز یا انالوگ سکنل کو یوز کرتی تھی ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے جو ڈیٹا ریٹ تھا وہ 2.4 کلو بیٹس پر سیکنڈ تھا جو کافی لو تھا ہم صرف وویس کو ٹرانسفر کر سکتے تھے ہم صرف اس ون جی موبائل کمیونکیشن پر صرف کالنگ کر سکتے تھے ہم کوئی ٹیکس سیڈ یا ریسیو نہیں کر سکتے ایس ایم ایس کا جو سرویس تھا وہ ون جی موبائل کمیونکیشن میں آویلیبل نہیں تھا جو نیٹ ورک تھا وہ بہت ہی انریلائیبل تھا اور انسیکیور تھا فریقینٹ کال ڈروپس ہوتی تھی آپ کال کرتے تھے بیچ میں سے کٹ جاتا تھا اگین جو ووش کالیٹی ہے وہ بھی انتہائی پور ہوتی تھی ہینڈ آف بلکلی ویک ہوتا تھا اگر آپ گاڑی میں جا رہے تو پھر تو آواز ہی نہیں آتی تھی لیکن اگر آپ ووک بھی کر رہے ہیں موبائل آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو کال ڈروپ ہو جاتی تھی کیونکہ ہینڈ آف بہت ویک ہوتی تھی صحیح تو کور کوریج تھی دوسری بات یہ ہے کہ انٹر فیرنس کرتی تھی اس کا جو فریقینسی تا وہ ون فیفٹی میگا ہارٹس تا اور یہ باقی جو وائرلیس ڈیوائسز یا باقی جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اس کے ساتھ اس کی فریقینسی انٹر فیرنس ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی اور یہ فریقینسی ڈیویجن ملٹیپل ایکسس کو یوز کرتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جی آگیا ٹو جی ٹیکنالوجی ٹو جی جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز کے بگننگ میں شروع ہوا فن لینڈ میں نائنٹین نائنٹی ون میں اس کو انٹروڈوس کیا گیا اس میں ایک ایکسٹرا فیچر تھا وہ ایس ایم ایس تھا جو کہ شورٹ میسیج سرویس ہے اور یہ اس وقت ایک ریمارکیبل اچیومنٹی کہ ہم کچھ رائٹ کچھ لکھ کے کسی کو بیج سکتے ہیں تو یہ ٹو جی کے لیے ایک ریمارکیبل اچیومنٹی اس ٹائم کے لیے یہ جو تھے ڈیجیٹل سگنلز کو یوز کرتے تھے فون کدمر سیشن کے لیے ون جی انالوج کو یوز کرتا تھا یہ جی ایس ایم یعنی گلوبل سسٹم فور موبائل کمیونکیشن پہ ٹو جی سٹینڈرڈ پہ بیسٹ کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ جو گیارہ سو موبائل ہے یہ ہمارے پاس ٹو جی موبائل تھا اس طرح جو ہمارے پاس تین تیس دس جو پرانا موبائل تھا وہ بھی ہمارے پاس ایک ٹو جی موبائل تھا اس کا جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ ون جی سے کافی اچھا تھا لیکن اگرین یہ بھی کم ہے یہ سکسٹی فور کلو بیٹس پر سیکنڈ تھا فریکوینسی جو ہے اس کی ٹو جی کی وہ نائن ہنڈڈ میگا ہرٹس تھی اور یہ ٹائم ڈیویجن ملٹیپل ایکسس پہ بیسٹ ہمارے پاس ٹو پوائنٹ پائیو جی آ گیا کچھ عرصے بعد ٹو پوائنٹ پائیو جی انٹروڈوس کیا گیا اور جو ون جی اور ٹو جی ہے اس میں ہم وہ پی ایس ٹی این بیس تھا مطلب پبلک سوچ ٹیلی فون نیٹورک بیس تھا وہ سرکٹ سوچ بیس تھا اب جو ہے یہ ٹو پوائنٹ پائیو جی میں پیکٹ سوچنگ ٹیکنیک یوز کی گئی تھی جس پہ ڈیٹا ٹرانسفار ہوتا تھا پریمز یا پیکٹس میں ٹو پوائنٹ پائیو جی جو جو سٹینڈرڈ ہے وہ جی پی آر ایس ہے جنرل پیکٹ ریڈیو سرویز اب جو ٹو پوائنٹ پائیو جی ہے وہ ڈیٹا ریٹ اپ ٹو 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 کلو بیٹس پر سیکنڈ پروائیٹ کرتا تھا لیکن اس میں ایکسٹر چیزی یہ تھی کہ یہ اپلیکیشن سچ ای میل ہو گیا ویب براؤسنگ ہو گیا آپ اپ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتے تھے اگر آپ نے کوئی انٹرنیٹ پہ پیج ریڈ کرنا ہے یا کچھ اور ریڈ کرنا ہے تو آپ انٹرنیٹ میں ویب براؤسنگ کر سکتے تھے اور جو ٹو پوائنٹ فائیو جی موبائلز ہے اس میں ہمارے پاس کیمرہ بھی ہوتا تھا آپ یہ دیکھیں یہ نوکیا کا موبائل ہے ٹو پوائنٹ فائیو جی اس میں ہمارے پاس کیمرہ میل ہوا ہے بھی ہے اور اس کی جو فیقینسی تھی وہ 1 ۱ 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 ٹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۸ اور یہ میں قویل ملٹیپل ایک سسس ہے اس کے بعد ہمارے پاس کل BU آئےد دنیا میں یہ آئےدی یو ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱lk سس سس ہے تا غالبن اچھا اب اس میں کیا سرویس تھی اس میں پہلی بار ہم ویڈیو کال کر سکتے تھے ویڈیو کال کر سکتے تھے ہم موبائل ٹی وی دیکھ سکتے تھے یہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ 3G کے بدولت ممکن ہو گیا یہ دیکھیں اور 3G کا جو میکسیموم سپیڈ تھا وہ 2 میگا بٹس پر سیکنڈ تھا دیکھیں پہلے جو سپیڈ تھا وہ 144 کلو بٹس پر سیکنڈ اور یہ جو ہے 2 میگا بٹس پر سیکنڈ تو ڈیٹا ریٹ کافی زیادہ بہتری آگئی 3G میں اس لیے ہم ویڈیو کالنگ کر سکتے تھے اس لیے ہم موبائل ٹی وی دیکھ سکتے تھے اگر آپ کو یاد ہو آئی فون 3G وہ ہمارے پاس ایک 3G موبائل تھا اس کے بعد 4G آگیا 2008 میں اور یہ جو 4G ہے یہ ہمیں آن لائن گیمنگ ہم کر سکتے تھے ویڈیو کانفرنسنگ کانفرنسنگ کر سکتے تھے اب ہم جو موبائل ٹی وی ہے وہ ایج ڈی میں دیکھ سکتے تھے اور لائف سٹریمنگ ہم کر سکتے تھے تو یہ سارے سروسز ہم جو ہے نا 4G نے پروائیڈ کر دیئے 4G میں میں وائی میکس بھی ہمارے پاس تھا LTE بھی تھا LTE سے مراد لانگ ٹرم ایولوشن یہ جو LTE ہے یہ زیادہ بہت زیادہ ڈیپلائی ہو گیا اور یہ جو ہے بہت فیمس ہو گیا 4G کی جو میکسیمم سپیڈ تھی وہ ٹوینٹی میگا بیٹس پر سیکنڈ تھی اگر آپ کو یہ ایچ ٹی سی ایوہ موبائل یاد ہو تو یہ پہلا وہ موبائل تھا جو فور جی انیبل تھا جو فور جی کو سپورٹ کرتا تھا تو اس کی جو سپیڈ تھی وہ ٹوینٹی میگا بیٹس پر سیکنڈ تھی میکسیمم سپیڈ اس کے بعد جی فائیو جی آ گیا فور جی جو ہے وہ جس میں وائلیس جو کمیونکیشن ہوتی تھی وہ بیلو ایڈ گیگا ہرڈز ہو تھی جو کہ لوگر فریکنسی میں ہوتی تھی فائیو جی جو 2019 یا آپ کا ایک 2020 میں ہی انٹروڈوس ہوا ہے وہ بہت ہائی فریکنسی پر اپوریٹ کرتا ہے وہ ٹوینٹی ایٹھ گیگا ہرڈز اور اس کے ہائی فریکنسی پر اپوریٹ کرتا ہے اور اس فریکنسی ملی میٹر ویف فریکوینسی بھی کہتے ہیں اچھا کیونکہ اس کا جو ویف لیندھ ہے وہ ملی میٹر میں ہے اس لیے ہم اس کو ملی میٹر ویف فریکوینسی کہتے ہیں اب اس نے بینڈ میٹ شوٹیج کی جو پرابلم ہے اس کو سالف کر دی ہے کیسے سالف کر دی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس دنیا کی آبادے بڑھ لئی ہے اور اسی طرح الیکٹرونک ڈیوائسز بھی ایکسپنینشل انکریز کر رہے ہیں اب ہر ایک الیکٹرونک ڈیوائسز کسی نہ کسی فریکوینسی پہ اپوریٹ کرتا ہے اب جو جب ہمارے پاس فریکوینسی کم تھی تو اس میں فریکوینسی انٹرفیرنس زیادہ آتا ہے ان الیکٹرونک ڈیوائسز میں لیکن جو فائیو جی ہے اس میں ہمارے پاس اتنا ٹوئنٹی ایٹ گیگا ہرٹس سے بہت زیادہ بینڈویٹ مل گئی ہے اس میں ہم اب اپنے وائیلیس ڈیوائسز کو اپوریٹ کر سکتے ہیں اور فریکوینسی انٹرفیرنس بھی اتنی نہیں ہوگی فائیو جی کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ ون گیگا بیٹس پر سیکنڈ ہے جیسے سیمسنگ گلیس تھی ایس ٹین آ گیا یہ ہمارے پاس ایک فائیو جی ٹیلی فون ہے تو سمورائز کرتے ہیں ان سب کو ون جی ٹو جی ٹو پوائنٹ فائیو جی اور فائیو جی کو یہ اس کی سپیڈ ہے ون جی ٹو پوائنٹ فور کلو بیٹس پر سیکنڈ ہے یہ ون فیفٹی میگا ہرٹس پہ اپوریٹڈ تھا اور سرویسز یہ صرف وائس ہم ٹانس میٹ کر سکتا تھا ٹو جی سیسٹی فور کلو بیٹس پر سیکنڈ اس کی ڈیٹا ریٹ ہو گئی میکسیمم ڈیٹا ریٹ نائن ہنڈڈ میگا ہرٹس پہ یہ اپوریٹ کرتا تھا اور یہ ایس ایم ایس وائس کے ساتھ اس میں ایس ایم ایس بھی ایڈ ہو گیا جو ٹو پوائنٹ فائیو جی ہے وہ ون فورٹی فور کلو بیٹس پر سیکنڈ ہے یہ ایٹین میگا ہرٹس پہ اپوریٹ کرتا تھا جتکا ہم جی پی آر ایس کہتے تھے اس میں جی پی آر ایس ایم ایل کیمرہ فون آگیا اور ویب براوسنگ کر سکتے تھے وہ ایس ایم ایس اور وائس تو کر سکتے تھے یہ جو باقی چیزیں ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئی پھر ٹری جی اس کا دیکھیں جی میکسیموم سپیڈ بہت زیادہ آگے چلا گیا ٹو میگا بیٹس پر سیکنڈ فریکوینسی بھی آگے چلی گئی ون پوائنٹ سکس سے لے کر جی ٹو گیگا ہرٹس تک اس کے علاوہ ہم اس پہ ویڈیو کالز کر سکتے تھے اور موبائل ٹی وی اس کے علاوہ ہمارے پاس فور جی ہے فور جی کی سپیڈ ٹوینٹی میگا ہرٹس ہے یہ جو ہمیں پروائیڈ کرتا تھا اس کے بعد 5G ابھی ابھی آگیا اس کی جو میکسیموم ٹیٹر سپیڈ ہے وہ ون گیگا بیٹس پر سیکنڈ ہے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ ٹوینٹی ایڈ گی کا ہرٹس ہے نباہو ہے اور یہ وہی سرویسز پروائیڈ کرے گا یہ ساری سرویسز پروائیڈ کرے گا لیکن جو انٹرنیٹ بیس سرویسز ہے وہ اس کو بہت لی ایفیشنٹلی اور بہت لی فاسٹ پروائیڈ کرے گا تو یہ سب کچھ تھا جنریشنز آف موبائل کمیونکیشن that's all for today thank you